بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شمدی کہتا ہوں تو تو ہم نے سیریز شروع کیا ہے ٹرائیئر اپ نالج جنرل سائنس کلاس فیپت کو اور اس سے پہلے کلاس فور کے جنرل سائنس ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اس وقت کلاس فائف یونٹ نمبر دو یونٹ نمبر دو میں ویڈیو نمبر سیکن ہے اور دوستو یاد رکھیں کہ یہ ٹرائیئر اپ نالج کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے فورت ایڈیشن بہت سارے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ ترل ایڈیشن اور فورت ایڈیشن میں کیا فرق ہے دوستو ترل ایڈیشن اور فورت ایڈیشن میں کچھ زیادہ فرق نہیں لیکن چونکہ چند کورسز چینج ہو گئے ہیں تو ان کو شامل کیا گیا ہے دوسری بات کہ اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے والیوم ون اور والیوم سیکنڈ والیوم ون میں فورت سے لے کر ایڈ تک جتنے بھی بک سے اور سپیشلی سیکس سیون اور ایڈ کلاسز کے جو بک چینج ہو گئے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور والیوم ٹو میں نائن ٹین کے کمپلیٹ ایم سی کیوز جتنے بھی بک سے پیپر میں آنے کے ان کو شامل کیا گیا ہے اگر آپ ہارٹ پام میں اس بک کو خریدنا چاہیں تو مارکٹ میں دستیاب ہے اور اگر آپ اس کو آن لائن ریڈ کرنے کے لئے پرچیز کرنا چاہتے ہیں دوستو تو یادر کہ جب آپ بیٹانی سیریز کے ویب سائٹ پر جاؤ گے تو آپ کو یہ بک تین سو روپے میں ملے گی لیکن جب آپ میرے ریپرین سے جاؤ گے تو آپ نے تین سو نہیں بلکہ دوستو پچاس روپے پیر کر رہے ہیں وہاں پر سب سے پہلے آپ نے ایک آنڈ بنانا ہے ایک آنڈ بنانے کے بعد لاغن ہو کے ویب سائٹ میں تو بکس کو سلک کریں وہاں باقی پراسیس آپ خود سمجھ جائیں گے جب آپ پیسے بیجیں گے تو تین سو پچاس کے تین سو روپے کے بجائے دوستو پچاس روپے آپ انہیں سن کر لیں تو آپ کو بک ایلاوڈ ہو جائے گی ریڈنگ کی لئے آج شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر سیکنڈ یونٹ نمبر سیکنڈ میں کورشن نمبر ٹوئنٹی سکس سے لے کر یہ یونٹ نمبر سیکنڈ کا آخری ویڈیو ہے سیکنڈ نمبر پارٹ ہے کورشن نمبر ٹوئنٹی سکس سے دس ون کورشن نمبر ٹوئنٹی سکس لے کر ہے کہ وچ مائکرو آرگنیزم is helpful in making یوگرٹ دہی کو کہتے ہیں یوگرٹ تو وچ مائکرو آرگنیزم is helpful in making یوگرٹ تو اس میں دیکھیں ایک کریکٹ آپشن آپشن بی ہے بیکٹیریہ آپشن بی بیکٹیریہ کورشن نمبر ٹوئنٹی سیون دیکھیں دوز بیکٹیریہ which help in digestion are found in they are found in what in small those بیکٹیریہ which help in digestion are found in small instance time آپشن ڈ کریکٹ آپشن آپشن ڈ کورشن نمبر ٹوئنٹی سیون دیکھیں آپشن ٹوئنٹی ایٹھ دا دی کمپوزر بیکٹیریہ attacked food and make it it attacked food and make it spoil خراب کر دیتا ہے آپشن بھی is the correct option کورشن نمبر ٹوئنٹی ایر دیکھیں آ Stack آؤ list płی بی نیację آؤıyoruz ٹوئنٹی نمبر option c is the correct option question number 30 دیکھیں تیس نمبر question کو اس خالی جگہ are the common causes of pneumonia the common causes of pneumonia is what bacteria bacteria is the common cause of pneumonia option a correct ہے question number 31 دیکھیں 31 number which micro organism helps in digestion of food and absorption of food components in our small intestine which micro organism تو وہ micro organism کون سے ہے that is bacteria option a question number 32 دیکھیں بتیس نمبر question کو which of the following is the common disease of respiratory system the common disease of respiratory system is pneumonia option a is the correct option and question number 33 دیکھیں on the base of shape bacteria are divided into how many types bacteria is divided into three main types یہ دیکھیں تینوں کی اشکال دیے گئے ہیں اور یہ ان کے نام دیے گئے ہیں question number 34 دیکھیں چھوٹی ستمبر question کو which among the following are simple organisms that are neither like plants nor like animals in their characteristics there are punji or fungi which are the correct option b is the correct option question number 35 35 number question خالی جگہ ہے اور یہاں بھی لگتا ہے punji option c are made of very small thread like structure called hypoe question number 36 پنجائی جگہ ہے جگہ ہی کتڑی سپابی جگہ کیجہ ہے تیشیو نمبر qیجھونں ک ہے آدھائی Joe Hayiyuan about fungus option b is the correct option and question number 38 which of the following disease is caused by fungi which of the following تو اس میں کونسی disease ہے smut rust ringworm all of these ہے option d اس میں correct option ہے question number 39 all of these are benefits of bacteria except decomposition making pickle nitrogen nitrogen is not and question number 40 the rate of decomposition increases with the increase in temperature temperature decomposition okay option b is the correct option and question number 41 41 number 41 number question during decomposition process which of the following gases are released back into the environment back into the environment carbon dioxide and nitrogen both a and b are correct option and the last question question number 43 42 planets can be closely absorbed by using right answer by using what telescope option c this is telescope option c is the correct option so this is unit number 2 complete this is unit number 3 کو شروع کریں گے thank you for watching